تشبیت والے خان صاحب یارہ تم کو ہم علیہ سے نظر نہیں آتا ہم پٹھانے کتنا بیتو کا سوال کرتا ہے ہم پٹھانے کیا کرتے ہیں یہ ہم تم کو بتا نہیں سکتا کہ ہم کیا کیا کرتے ہیں زندگی کیسے گزارتے ہیں یارہ کوئی ایسا سوال کرو جس کا ہم تم کو سیدھا سیدھا جواب دے سکیں یہ بتائیے خیبر پختنخواہ میں کہا رہتے ہیں سوراب گوٹ پہ سوراب گوٹ تو کراچی میں دیکھو جانم بات یہ ہے دیکھو میرا نام لورنس ہے میں جانم جی میرا نام نہیں ہے یارہ اپنا عمر دیکھو اس عمر میں تمہارے کو کوئی پٹھانی جانم کہہ سکتا ہے سارا پٹھان سوراب گوٹ میں رہتے ہیں آپ خیبر میں کیوں نہیں رہتے ہیں دیکھو جانی بات دیکھو خان صاحب میں نے ابھی آپ کو کہا ہے کہ جانی اور یہ جانم وغیرہ اس طرح کے الفاظوں سے ذرا گریز کریں دیکھو جو نے لیا تم کو جانی کھیتا ہے تو تم کو تو بالکل برا نہیں لگتا ہے خان صاحب اگر کوئی مرد ہم روحے کا جانی یا جانم کہے تو مطلب ذرا دوسرا ہوتا ہے یعنی کہ مرد اگر ہم روحے کا جانم کہے تو کیا ہے تو مطلب ذرا دوسرا لگتا ہے لیکن اگر کوئی پتھان جانی یا جانم کہے تو ذرا سی گھبرات ہوتی ہے تو پھر تم گھبراؤ تم گھبراؤ دیکھو ہمارا بات سنو ڈارلنگ ڈارلنگ میرا مطلب ہے ڈارلنگ خیبر میل ڈیلی پیشاور سے کھراچی آتا ہے خیبر میل میں سے تم خیبر نکال دو تو صرف میل بچتا ہے ہم میل کی وجہ سے کھراچی میں رہتا ہے خان صاحب سوچ سمجھ کر جواب دیں یارہ میرا مطلب ہے میل جول کی وجہ سے ہم کھراچی میں رہتا ہے ادھر ہمارا بہت دوست موست ہے کام کیا کرتے ہیں جس کام کا شوق ماجر اور پنجابی کو نہیں ہے وہ کرتا ہے میری جان میں سمجھا نہیں یارہ دیکھو ہم کھراچی میں سڑکے بناتا ہے بارش میں بجلی کا تار ٹی کرتا ہے بندرگاہ پہ سامان کندوں پہ لے کر گاڑی میں رکھتا ہے ویگن چلاتا ہے ٹسکی چلاتا ہے رشکہ چلاتا ہے مکان بناتے ہیں یہ اتنا سارا کام کرتا ہے اس کے باوجود لوگ بولتا ہے پٹانوں کو کراچی سے نکال دو کون کہتا ہے یارہ یہ سندھی اور پٹان یہ سندھی اور ماجر جتنا ہیں یہ ہمارا پیچھے پڑ گیا ہے اگر آمین کی پیچھے پڑ گیا تو پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کون ہیں خان صاحب آپ کے باپ دادا کیا کرتے تھے باپ دادا انگریزوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے اب ہم اس کا تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہے یہ مطلب کچھ تو بتائیے خان صاحب دیکھو اب انگریزوں میں مرد کی مرد کے ساتھ شادی جو ہے وہ جائز ہے اور یہ سلسلہ ہمارے باپ دادا نے انگریزوں کے ساتھ شروع کیا تھا اسی وجہ سے خیبر سے انگریز باگ گیا خان صاحب پچھلے الیکشن میں اپنے ووٹ کس کو دیا تھا یارہ دیکھو چھ مہینے تک تو ہم بہت ہی ڈرپوک پٹان تھا اس لئے ووٹ بھی ہم نے ایم کیم کو دیا تھا عید کا نماز بھی ہم کرتا پجاما پہن کر پڑتا تھا کتنا سالوں کے بعد اس دفعہ بقرید کا نماز ہم نے شلوار کمیز پہن کر پڑھائے اچھا یہ بتائیے عدب اور آٹھ کے میدان میں پٹان کچھ پیچھے رہ گئے کیا وجہ ہے تو پیچھے ہی تو رہیں گے کیسا بات کرتا ہے بھائی بات یہ سقرات سیزر مایکل انجلو سرمت شکسپیر میرتقی میر پراک یہ سب کا سب پٹان تھا یہ ان سے زیادہ کوئی مشہور ہے ان میں سے تو کوئی پٹان نہیں تھا خواہ صاحب یارہ تم سمجھے نہیں یہ سب قابل رشک لوگ تھا اور یہ چاہتا تھا کہ محبت بھی جاری رہے اور دنیا کا آبادی بھی نہ بڑھے یہ بتائیے ان فضول باتوں کے علاوہ آپ اور کیا کرتے ہیں شاعری کرتے ہیں کس قسم کی شاعری جس قسم کا باتیں کرتے ہیں وہ اس طرح کے شاعری بھی کرتے ہیں سنے گا تو کوئی کچھ سنائیے عرض کیا ہے بے عوش کر دیا تھا بجلی کے بل نے ہم کو بے عوش کر دیا تھا بجلی کے بل نے ہم کو برباد کر دیا تھا رینجر کے تل نے ہم کو خان صاحب بس اس کو یہیں روک دیجئے گا کیونکہ پولیسی کے خلافے تم پولیسی کو چھوڑو ایک سپیشل غزل آج کے علاوہ کچھ سنا دیں آج کا پبلک کیلئے ایسا غزل لے کر آیا ہے گھر کا پلا ہوا ہے جی سنائیے ذرا گلوں میں بنگ برے گلوں میں بنگ برے انوطن کے پار چلے اگر نکل گئے کسٹم سے کاروبار چلے ہماری ساس کو دپنا دیا تا ٹیلے پر دیکھو ہماری ساس کو دپنا دیا تا ٹیلے پر کسی کا دیکھ آئے پہلی دفعہ مزار چلے وہ ناشتے ہوئے ایک دن گری تھی کوٹے سے اور اب بتخ کی طرح میری گل بہار چلے جو دیکھا ہم نے کراچی میں ایک پیشن شو تو آ کے جوش میں پھر کپڑ بھی اتار چلے خان صاحب بہت بہت شکریہ خان صاحب بس آگے بھی آگے بھی دو چرچیر ہے خان صاحب درہ ٹھیک والے ہونے چاہیے چلو ٹھیک ہے ہم مشین میں بھر کے لاتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بڑی نوازش بہت شکریہ بہت شکریہ